عزر صدیق ایڈوکیٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف تو بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ انہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا لیکن مولانا کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ آپ کو تو تعاون فراہم کیا جا رہا ہے آپ کو تو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو نمائع کیا جا رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے بہت شکریہ مولانا صاحب ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی ایج کے ہیں میں تو کوئی ایسا نہیں جو انہیں سکھا سکوں یا پڑھا سکوں انہیں سکھانے اور پڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود الیکشن مانگتے رہے دھرنے دیئے انہوں نے آ کر اور بڑی مزدار بات ہے جب ابن آر خان نے سیمنیت تحلیل کر دی آتے ہیں الیکشن سے بھاگ کیوں گے اور بڑی مزدار بات آپ کے سامنے اور یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں ان کو نوے دن سے پہلے نوے دن میں الیکشن کرانا غلط تھا آئین کے خلاف تھا سامنیہ پہلے تحلیل ہوگی آج جواب ہے ان ساری سیاسی جماعتوں کے پاس کہ صرف تین دن پہلے سامنیہ کیوں تحلیل کی کوئی جواب ہے ان کے پاس گیارہ تاریخ کو سامنیہ تحلیل ہوئی تھی ساٹھ دنوں میں الیکشن ہونے تھے تین دن پہلے سامنیہ تحلیل کر کے نوے دن کا ایک قبری لیا گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھی گیا مولانا فضل الرحمن صاحب مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں اور اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں یہ وقت اب ان کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے میں خوش آمدین کہوں گا پاکستان بیپس بارٹی کہا کے انہوں نے کہا کہ کوئی جماعت بھی آ جائے پسند نا پسند گیری سڑک پہ آئے وہ ڈالیں جو بھی آ جائے اور یاد رکھئے کہ مستقبل جو ہے فیصلہ اس نوجوان نسل نے کرنا ہے اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ وہ فیصلہ کیوں کرے گی میں انقلاب پسندوں کے قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں میں عمران کے بارے میں بات کرنا ہوں یوں دستوں کے رمان نہیں زمانے سے میں جس جگہ کھڑا ہوں کہ دلیل سے ہوں بلکہ صحیح ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی موسیقی موسیقی